یہاں پر بن رہی ہے چاہ اور ساتھ میں گرم گرم سموسے ابھی ہم انجوائی کریں گے چاہ سموسا پھر بنائیں گے رات کا کھانا اور رات کے کھانے میں آج سوچ رہی ہوں کہ کیا ہی بنایا چاہی ایک بچے کو بولا ہے کہ آجو میں آپ کو تیل لگاتے ہوں بچے کی سیٹنگ چیک کرو بچے یہاں پر رکھو کرسی رکھو میں آپ کو تیل لگاتے ہوں شام جلدی سے کرسی لے کر آو میں آپ کو تیل لگاتے ہوں جلدی آو جلدی آو اس کو اتنا کوئی شوک ہے نا تیل لگوانے کا یہ والی کرسی لے کرو جلدی سے آجاؤ کرسی رکھو پھر تیل لگاؤں گے آپ کو ہاں ہاں لاؤ 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 امی کو جو دیکھتا ہے تھکیا رکھتے ہوئے اس کو بھی شوک ہوگے تھکیا رکھیں یہ پہلے لاؤ کرسی لاؤ ادھر رکھو ہاں جلدی اپنے لئے جگہ بناو یہاں یہاں رکھو میرے آگے پھر میں آپ کو تیل لگا ہوں ہی اس بیچارے کے قدسے تو بڑی ہے کرسی اٹھا ہی نہیں سکتا تو رکھے گا کیا ہاں یہاں رکھو چلو بیٹھو آجاؤ بیٹھو 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 جلدی سے تیل لگائیں ایک بچے کو شوک ہے اس کو بہت تیل لگوانے کا فرنسز کا شوک چیک کریں تیل لگواتے ہوئے اللہ اس کو ہلنا ہی ہاتھ نہیں رہتا پانچ گھنٹے اس کو اس طریقے سے بٹھائے رکھو نا ایسا لڑکا ہے تیل کے معاملے میں ہلے گا ہی نہیں مگر ہم تھک جاتے بھئی ہماری پندرہ منٹ سے زیادہ کپیسٹی ہی نہیں ہے اس کو تیل لگانے کی اس کو تو سرور آتے ہیں نیند آنے لگ جاتی ہے اور ہماری بینڈ بچ جاتی ہے بابا یہ بیٹھا رہے گا بیٹھا رہے گا نہ کوئی شرارت آئے گی اس کو نہ کوئی مستی کرنا آئے گی جب تک تیل لگاتے رہے تب تک سکون ہے جیسے ہی ہاتھ نکلا سر سے پھر دیکھو بھئی پورے کمرے میں ایک بچہ بھاگ رہا ہوگا اصل میں میں نا اس کے کانوں کی پیچھے ہی در ادھر مالش کرتے ہو نا تب اس کو زیادہ مزہ آتا ہے اس لئے یہ بیٹھا رہتے ہیں کہ میری مالش ہوگی اور جب میرے ہاتھوں کی ہوتی ہے نا وہ پھر مجھے ہی بتائے کی کیا ہوتا ہے فائنلی فرنڈز مشکل وقت میں درازی کام آیا ہے میرا ذرا دل نہیں کر رہا تھا بازار جانے کا نہ ہی حمد تھی تو یہ ساری سبزی وفزی منگوالی ہے بازار جانے کی نوبت ہی نہیں ہے ایک گھر بیٹھے سارا کچھ مل گیا لیکن جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہی تھی یار آدھا کلو کا تو ایک پیاز ہے کیا ہی انسان کرے ان پیازوں کو اتنے بڑے بڑے پیاز آگیا نا آج کل اور اتنی مہنگائی جو سبزی ہم لوگ تین چار سو میں لیتے تھے وہ اب ہو گئی ہے تقریباً پانچ چھ سو کی ساتھ ساتھ ہی بن رہا ہے کھانا اور کھانے میں آج بنے گا شوربے والا سالن مطلب کچھ بھی بنائیں گے مگر شوربے والا سالن بنائیں گے مجھے بہت تائم سے دل کر رہا تھا شوربے والا سالن کھانے کا اب بس دیکھیں یہ سب سے پہلے ساری سبزی سمیٹتی ہوں یہ سمیٹنے کے بعد کچن ساف کرنے کے بعد پھر کھائیں گے کھانا سارے کام ختم کرنے کے بعد پھر میں آگئی تھی فائنلی سلائیاں شلائیاں کرنے کیونکہ اب موسم کافی زیادہ چینج ہونے والا ہے تو پھر اس کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ نئے سیزن نئے کپڑے جیسے ہی ایک سیزن آتا ہے تو وہ پرانے والے تو کہیں چلے جاتے ہیں پھر اس کی جگہ نئے کپڑوں نے لینی ہی ہوتی ہے اور ویسے بھی آج کل جو چل رہے ہیں ہم دو سال سے زیادہ ایک سوٹ ٹھہرتا ہی نہیں ہمارے تو جلدی ریٹائر ہو جاتے ہیں تو بس میں وہ والے کپڑے بناتی ہوں جو ایزی ایزی سے بن بھی جائیں مطلب اتنے کوئی کوسلی بھی نہ ہوں اور پلس یہ کہ خوبصورت بھی لگے پہننے میں یہ والا جو بلیک ڈریس ہے نا یہ مجھے اتنا پسند آیا تھا پرنٹ دیکھتے ساتھ ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کو تو لینا ہے اور آج کل کے ٹرینڈ میں بھی یہ چل رہے ہیں سنگل کلر کی ہی کمیز شلوار اور مطلب ایک جیسے سوٹ پورا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ والا ڈریس اس کی اپنے اکھٹنا اس کو لازمی لازمی لینا ہے پر یہ لاکر بھی کب سے رکھا ہوئے تقریباً آٹھ مہینے ہونے والے اس کو لاکر رکھے ہوئے سلنے کا ٹائم نہیں ملے تو جی فائنلی فرینڈز ہم آئے تھے اپنی شوٹ کرنے کے لیے اپنی شد پہ اور ہمارے ساتھ ہمارے ٹین ڈبے تو یہاں پر نہ ہے ایسا کبھی ہو سکتا ہے کیر یہاں پر اس بریس کا فائنل لک میں نے لے لیا اور اب ہونے والی ہے مغرب تو مغرب سے پہلے پہنچنا ہے نیچے آپ لوگ کو دکھا دیتے ہو اسی طریقے کے پرنٹ کی ہے اس کے ساتھ کی شلوار اور شلوار بالکل سمپل رکھی ہے کوئی زیادہ ڈیزائننگ نہیں رکھی مگر اس کی شرٹ کا ڈیزائن کچھ اس طریقے سے دیکھیں یہ ہے نیک لائن اور اس کے اوپر ساری لیس اٹیچ کی ہے اور جو دامن ہے نا دامن پہ بھی اس طریقے کی پٹی لگا کے اور پھر ہم لوگ نے لگائی ہے لیس اس طریقے سے دیکھیں یہ ہے اس کے اوپر لیس اور اسی طریقے سے سیم ہم نے سلیوز بنایا ہے سلیوز میں بھی اندر پٹی لگائی ہے اور اوپر اس طریقے سے لیس اٹیچ کیا ہے اور یہ ہے جی ڈریس کی فائنل لک آپ لوگ کو یہ ڈریس کیسا لگا اس کا فیڈبیک میں کمنٹ باکس میں ضرور پوچھوں گے آپ لوگوں سے اور جو جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں ان کے لیے تھینک یو سو سو مچ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جو کہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ اور اچھی ہونے والی ہے تو ویڈیو کا ویٹ کیجئے گا کل تک کے لیے تب تک کے لیے اب تک گردو نوائے لویال کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھے گا اللہ حافظ